سب سے پہلے تمہیں یہاں پر گیلری میں آئے ہوئے ایک مظلوم غازی شاعر احمد فرہاد کو یہاں پر خوش حمدید کیتا ہوں جس جو انمردی نے جس جو انمردی کے ساتھ انہوں نے ریاستی جبر تشدد کا مقابلہ کیا اس وقت وہ اگر مقبولیت کی سروے ہم کریں تو جو ادارہ سب سے زیادہ مقبولیت کے دعوے کر رہا ہے ان کے مقابلے میں اگر سروے کیا جائے تو انشاءاللہ مظلوم احمد فرہاد کی اس ادارے سے مقبولیت زیادہ ہوگی اس کے بعد میں جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس جو انمردی کے ساتھ انہوں نے آرمی کی بغاوت کو کچل دیا اور عوام کی اصل حکمرانی وہاں پر قائم ہو گئی اور آرمی چیف کو پابند سلاسل کیا میں دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ دعا گوہوں کہ ایک دن ہمارے ملک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آئی سمو کا عطا فرمائے کہ ہم بھی حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائیں جنابی ڈیوٹی سپیکر انٹیریئر منسٹری پہ بات ہو رہی ہے میں انٹیریئر پالیسی کی کون کون سی سراخ کو دباؤں کون کون سی سراخ کو بند کروں جنابی ڈیوٹی سپیکر ہمارے ہماری انٹیریئر پالیسی کتنی تضادات کا شکار ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری داخلہ پالیسی ہے کیا میرے بنو اور پورے کے پی کے کی حالات اس وقت ایسے بنے ہوئے ہیں کہ پولیس شام کے بعد مومنٹ نہیں کر سکتی اور کل رات واقعہ ہوا ہے جنابی ڈیوٹی سپیکر پولیس سٹیشن منڈان کے سامنے کچھ افراد راکٹ لانچر کے ساتھ کرے تھے ساری رات انہوں نے گزاری ہے اور پولیس باہر نکل سکتی نہیں اور نہ ان واقعات کی افائیات درج کر سکتی ہے پورے خائبر بخت انخواہ کی بات نہیں کرتا صرف اپنے بنوں کے پولیس سٹیشن کے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ریکارڈ چیک کیے جائیں دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے راکٹ لانچر اور لمبے بال وہاں پر موجود ہوتے ہیں لیکن پولیس کچھ نہیں کر سکتی پولیس کے ہاتھ پاؤں کیوں باندیے گئے اور میں ان حالات میں اپنے پولیس بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدارہ اس ملکی سازش میں بیرونی سازش نہیں کہوں گا یہ باتیں ہم کرتے کرتے تک گئے ہم نے جو دربین لگائے ہوئے ہیں کہ ہر بات میں ہم بیرونی سازش کی کوج لگا رہے ہیں بیرونی سازش ختم ہو گئی آج اندرونی سازش ہے ملکی سازش ہے اور ریاستی سازش کے ہم شکار ہو رہے ہیں تو پولیس کے بھائیوں سے میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ اس جنگ میں خود کو نہ دکیلیں جنابی ڈیپٹی سپیکر جب بھی پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے پی ڈی ایم کے پی ڈی ایم میں جو پارٹ یہ شامل ہیں تو افسوس کا مقام ہے کہ وزارات داخلہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سب سے پہلے عمل فراہم کریں لیکن ان کی حکومتوں میں کلاشنکوف کی لائسنسوں کا جو بے دریعہ اجرا ہوتا رہا ہے شکریہ جنابی ڈیپٹی ایک منٹ ذرا میں فائنل پوائنٹ جی جی بالکل جنابی ڈیپٹی سپیکر میرے بننو میں گزشتہ دو سالوں میں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ کلاشنکوف لائسنسوں کا میرے زندگیوں کا سوال ہے آخری میں آپ کا کانسہ نہیں جارہا ہم آئیک ایک سکرٹ تھی تھی سکرٹ تھی سکرٹ تو ہزار سے زیادہ کلاشنکوف لائسنس جاری کیے گئے میں نے الیکشن کے دوران اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں پارلیمنٹ کے فورم پر پہلا آواز اس کے لئے اٹھاؤں گا اور اس کو کینسل کرنے کی کوشش کروں گا جنابی ڈیپٹی سپیکر یہ لیسنس فوراں کینسل کیے جائے میرے بننو کا ظلہ اس وقت شکریہ بن چکا ہے جناب سپیکر ڈیپٹی سپیکر